موسیقی جناب علی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو شان رمضان دوہزار چوبیس کی علماء کرام کے ساتھ یہ پہلی نشست ہے ابتدائی گفتگو آج ہو رہی ہے اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب جنید بھائی کے ساتھ شریعتم کرتے تھے جب آغاز کیا تھا آج یہ باروہ سال ہے الحمدللہ گوئے اگر ہم نے یہ سال یہ والا سال مکمل کر لیا انشاءاللہ تو ایک ایک مہینہ کر کے پورا سال اس سیٹ پہ گدار دیا تسلسل کے ساتھ الحمدللہ پھر جب وہ جنید بھائی نشریات کا ایسا نار ہے جب وہ کرتے تھے نشریات تو علماء کے سیگمنٹ کو وہ لیٹ کرتے تھے جب وہ سلسلہ منقطع ہوا تو پھر میں نے یہ کہا کہ بھائی اب علماء کا سیگمنٹ نا یہ میں تو نہیں کر سکتا کم از کم کیا میں علماء سے میں کیسے کیا بات کر سکتا ہوں تو تیہ یہ پایا تھا کہ چھنے کچھ دنوں کے لیے کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کر پھائے یعنی مجھ سے کہا گیا کہ آپ کر پھائے تو ٹھیک ہے پھر میں کچھ اور ارینجمنٹ دیکھیں گے لیکن علماء اکرام نے اتنا زیادہ مطلب مجھ جیسے ایک گناہکار انسان کو اور ایک کامل منسان کو اتنیوں نے حوصلہ افضائی کی کہ بس وہ معاملہ جل پڑا اور میں خود یہ سیگمنٹ بہت انجوئی اس دے کرتا ہوں کہ میں بہت بہت زیادہ سیکھتا ہوں تو بہت مجھے خوشی ہے کہ علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو ایک تو دن میں ہر سال کی طرح احساب ہوئی چونکہ ابھی پہلے ایک دو دن ہے تو اپتے دائی گفتگ ہوگی پھر ہم آپ کو ایک واتس ایپ نمبر بھی دیں گے آپ اس پہ وائس نوٹس بھیج سکتے ہیں ویڈیو کی صورت میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں کوشش کیجئے گا پریسائیس رکھیے گا اور آپ ٹویٹر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے لئے آپ کو وی پی این استعمال کرنا پڑے گا اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ وی پی این استعمال کا کیا ہے معاملہ لیکن ایسا یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہیں میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں جناب قبلہ مفتی ایسن صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ حضرت ایسن رمید نیازی صاحب السلام علیکم مرحبت اللہ خوش آمدید شاند رمضان میں مرحبا جزاک اللہ جناب قبلہ مفتی صاحب حضور ایک بار پھر السلام علیکم مفتی صاحب سے انشاءاللہ روزانہ وضائف کے سیگمنٹ ملاقات ہوگی اور پھر یہاں ایک مختصر نشست علماء کرام کے ساتھ وہ نسبتاً مختصر ہوگی وہ سہر کے دسترخان پہ بھی ہوگی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس سیگمنٹ میں آپ لوگوں کے سوالات فقی سوالات روزہ ایسے ٹوٹا ہے ایسے نہیں ٹوٹا یہ کر سکتے ہیں اے نہیں کر سکتے ہیں وہ سب اپنے اپنے ظاہرے مکتبہ فکر کے حوالے سے بتا دیں گے اور پھر کوئی ایک موضوع اخلاقی اعتبار سے ماں باپ کا احترام پڑوسیوں کے حقوق رمضان کا احترام اس پر بھی آپ سیجسٹ کر سکتے ہیں اس پر ایک مختصر لگن انشاءاللہ جامع گفتگو سہر کے دسترخان پر ہوگی انشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہردی لذیر جناب قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت شکر ہے پاکستان کب آمادی کتھ دنوں سے ہیں یہاں یا کب آنی میں کل پہنچا تھا پھر پنجاب چلا گیا تھا کچھ مجالس کے لئے اور اب آج حاضر ہوں سفر ہے مسلسل یا نہیں اردو والا ہے اور ہمارے ہردل عزیز ای آر وائے کیو ٹی وی ہو یا ای آر وائے ڈیجٹل ہو ہماری نشریات کا انٹیگرل پارٹ اور ویسے بھی ان سے بہت رہنمائی ملتی ہے بڑا ایک محبت بڑا عزت کا تعلق جناب قبلہ مفتی آمر صاحب حضور السلام علیکم خیریہ سے ہے ٹھیک ٹھاک ہے شکر اللہ اگر مفتی آسل صاحب آپ سے اگر آغاز کر سکیں آج کی ابتدائی نویت کی گفتگوئے میں چاہتا ہوں اگر آپ مجھے یہ سمجھا سکیں بتا سکیں اور ہم سب لوگوں کی رہنمائی کے لئے اب یہ جو ساتھیں شروع ہو گئی ہیں یہ جن گھڑیوں میں ہم داخل ہو گئے ہیں چاند نظر آنے کے بعد سے یہ والی گھڑیاں کس طرح کل کی گھڑیوں سے مختلف ہیں ایسے کسے خاص ٹائم زون میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہ کس طرح میرے لئے بڑے گولڈن ڈیز ہیں سال کے باقی تین سو پین تیس دنوں کو اگر ہٹا دیں یہ تیس دن جو ہے یہ کس طرح بڑی گولڈن اپورچنٹی ہے یہ درہ ہمیں آسان الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں سمجھا دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جا رمضان فتحت ابواب الجنہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیا جاتی ہے جا آپ نے کہا ہے یہ فرق یہ ہو گیا کہ جیسے ہی یہ چاند نظر آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیا گیا آگے فرمایا غلقت ابواب جہنم جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتی ہے پھر آگے فرمایا سلسلت الشیاتین اور شیاتین کو جھکڑ دیا جاتا ہے یعنی انسان کے دشمن ہیں ایک دشمن شیطان ہے ابلیس ہے اور دوسرا دشمن نفس ہے اپنا تو ایک دشمن دو دشمنوں سے لڑنا مشکل ہے ایک سے لڑنا نسوطاً آسان ہے صحیح ہے اب ایک جو بڑا دشمن ہے مین دشمن ہے اسے تو جھکڑ دیا گیا ہے اب آپ نے ایک دشمن سے لڑنا ہے اسے ٹیکل کرنا نسوطاً آسان ہے کمپیرٹیو لی یہ اس سوال کا جواب بھی جو اکسر آتا ہے کہ جناب وہ شیطان دو بند ہے پھر بھی برای امت جا رہا ہے یہ واردات کون ڈال رہا ہے نفس اممارا نفس اممارا وہ یہ واردات کروا رہا ہے تو ایک تو فرق یہ ہو گیا دوسرا فرق یہ کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہِ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے یا باغی الخیری اقبل و یا باغی الشر اکسر اے خیر کے طلبگار آجا آگے بڑھ اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا دو مفہوم ہیں اس کے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ باقاعدہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے جو یہ ندا دیتا ہے خیر کے طلبگاروں کو بھی ندا دی جاری ہے جو شر کا ارادہ رکھنے والے ہیں ان کو بھی ندا دی جاری ہے اور بتایا جا رہا ہے رک جاؤ شر کے طلبگاروں رک جاؤ شر کا ارادہ کرنے والوں رک جاؤ خیر کے طلبگاروں آگے بڑھو نیکیاں کرو سب قد کرو اور دوسرا مفہوم اس کا مہددہ سین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کنایتاً فرمایا گیا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ جنم کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں جنت کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تو گویا ایک اور چھہاتین کو جھکڑ دیا گیا ہے تو ایک محول بنا دیا گیا ہے نیکیوں کا محول بنا دیا گیا ہے برکات کا تو گویا وہ جو محول یہ جو کریئیٹ کیا گیا ہے اس مہینے کے اندر تو یہ زبان حال سے گویا یہ مہینہ کہہ رہا ہے یا باغی الخیر یا قبل اے خیر کے طلبگار آجا آگے بڑ نیکیاں کر جنت میں داخل ہو جا دونم کا دروازہ بند ہے اور اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا جہنم کا دروازہ دیکھیں دروازے بند کر دیئے گئے ہیں رک جا رک جا بعد آجا بعد آجا بعد آجا اور نفل کا ثواب فرس کے برابر فرس کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا گیا تو یہ فرق ہے سماح رمضان کا دیگر مہینوں سے سب سے بڑی بات اللہ کا مہینہ اللہ کے محبوب کا مہینہ اللہ کے پاک کلام کا مہینہ اللہ کے محبوب کی پیاری امت کا مہینہ جزاک اللہ بہت واضح اور جناب اکلا مفتی عامر صاحب ظاہر رمضان کا مہینہ یعنی روزے کا مہینہ تو وہ ایک خیال آ رہا ہوتا ہے بار بار سوالات کی شروع سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزے یعنی کچھ کھانا پینا نہیں بڑا مشکل ہو جائے یہ الحمدلللہ ظاہر ہے اکسر ریت رکھی رہی ہوتی ہے روزے لیکن وہ سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہے وہ کتنا زیادہ کم مجھے نہیں معلوم جو پھر وہ ایک تو وہ بیماری سفر جو شریعت نے دیئے ہیں ساتھ میں ایکسپشنز وہ تو الگ بات ہے لیکن اندازہ ہوتا ہے سوالات سے کہ ہے ایک پرسنٹیج جو کہ رکھ سکتا ہے روزہ سیحتی زیادت دیتی ہے سفر میں نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ کیسے ہوگا ہے تو بڑا مشکل کام ہے مطلب کچھ پیا ہی نہیں کچھ کھا ہی نہیں ہے اور پھر وہ نہیں رکھتے تو ذرا اس مطالب کچھ ایسا بتائے گا کہ لوگوں کی ترغیب ہو کہ مجھ جیسے آدمی اکثر انسینٹیف کو دیکھ کے کوئی کام کر لیتا ہے ہو سکتا ہے یہ کمال معرفت نہ ہو لیکن ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ انسینٹیف ہے جیسے میں نے علماء سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ میرے لئے اس کا حجر میں دوں گا اب اللہ اپنے حساب اپنے لیول سے حجر دے گا پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ذرا سمجھائیے گا کہ تاکہ ترغیب ہو کہ روزے تو رکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ وسیم بھائی آج چونکہ پہلی رمضان ہے آپ کو ناظرین کو اے آر وائی کی انتظامیہ اور مالکان کو ماہ رمضان کی مبارک بھی ہو اور اے آر وائی اپنی روایت کے مطابق پھر سے ایک ایسی منج ماشاءاللہ الحمدللہ بھاریہ کی بات کٹ رہا ہوں یقین کیجئے کہ ابھی میں پچھلے دنوں ایک کچھ ریکارڈنگ میں تھا جس میں آپ لوگ آمد ہوئی تھی وہاں دیگر علماء کرام بھی ظاہرہ آرہے تھے تو سب سے ملاقات ہو رہی تھی تو سب ظاہرہ اس وقت آپ لوگ موجود نہیں تھے لیکن سب یہ کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگ سارے ایک پیس ہارمونی بھائی چارے کو عملا پروموٹ کرتے ہیں سب اس کی بہت ستائش کر رہے تھے الحمدللہ حسین بھائی یہ آپ نے بڑا پیارا سوال کیا ایک روزے کی ترغیب کی حوالے سے اور میں یہاں پہ ایک بات بھی ذکر کروں گا چونکہ عام طور پر رمضان کا ذکر آتا ہے تو ہم حوالہ دیتے ہیں روزوں کا مہینہ بعض اوقات ہم حوالہ دیتے ہیں وہ مہینہ جس میں افطاریاں ہوتی ہیں وہ مہینہ جس میں سہریہ ہوتی ہیں قرآن نے جب اس مہینے کو ذکر کیا تو کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یعنی یہ پہچان ہے اس کی کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ہم جو روزے رکھتے ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے نا قرآن یہ ایک عظیم نعمت ہے اس کا شکرانہ ہوتا ہے روزہ کہ ہم روزہ رکھ کے شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی اب ہم بینگا مسلم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہدایت کے لئے ہماری اترا ہے یہ شفا کے لئے رحمت کے لئے اترا ہے تو پھر ضروری ہے کہ روزوں کو اس وجہ سے بھی رکھیں کہ اس کی جزا بے شک ہے اور اللہ تعالیٰ دے گا اور اس کے بارے میں جتنی فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن سب سے بنیادی تقاضی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں روزہ رکھ کے اس بات کا اظہار کریں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں جو یہ قرآن کی جو نعمت عطا کی ہے ہم اس کے شکرانے میں پورے مہینے روزہ رکھیں گے اور تیری اس نعمت کا قدر کریں گے تو قرآن کی محبت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں سبحان اللہ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے یعنی اگر میں کیا یوں کہوں تو ٹھیک ہے کہ ابھی میں پچھلے سیگمٹ میں مختلف ناتخہ حضرات کو بلا رہا تھا تو میں سب کا اپنے طور پر اپنے الفاظ میں تعریف کرا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک کا جو انٹرڈکشن کروانے کے لئے جو حوالہ مناسب سمجھا وہ یہ کہ شہر و رمضان اللہ انزلہ فی القرآن یہ وہ مہین ہے اس ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل الفاظ سمجھا اس بڑے مہینے کا تعرف کرانے کیلئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہنا بجا ہوگا کہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کریم کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے اور رمضان المبارک کو یہ حدیث کا جملہ ہے کہ ویسی ہی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے آل رسول کو امت پر حاصل ہے اور رمضان المبارک آپ نے سوال کیا تک کہ کیا فرق ہو گیا وہی فرق ہو گیا جیسے انسان کسی عام جگہ پر ہے اور کعبہ شریف پہنچ جائے تو کیا فرق ہے اللہ اللہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا زمین آسمان کا فرق ہے وہ ہے حرم مکانی پروردگار اور رمضان حرم زمانی پروردگار کعبہ ہے بیت اللہ حرم مکانی ہے تو جب آپ حرم میں پہنچتے ہیں تو حرم کے کچھ عداب ہوتے ہیں لیکن حرم زمانی کی خاصیت یہ ہے کہ حرم مکانی کے لئے آپ کو جانا پڑتا ہے حرم زمانی خود آپ کے پاس چل کر آتا ہے اور اس وقت ساری دنیا حرم زمانی میں بیق وقت بیق وقت کعبت اللہ ہمیں لوگ پہنچتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جا کے سبر کرتے ہیں تو وہ ایک لاکھ ہوں گے دو لاکھ ہوں گے دس لاکھ ہوں گے بیس لاکھ ہوں گے لیکن حرم زمانی پروردگار اس پہ ساری دنیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے بڑا احسان ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساتھیں پھر سے نصیب فرمائی اور ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے سانس لینا تسبیح نہیں تھا اب سانس لینا تسبیح بن چکا ہے پہلے حتی حرام سے اپنے آپ کو بچا کر سونا عبادت نہیں تھا کل تک نہیں تھا آج ہو گیا ہے آج ہو گیا ہے آج سونا بھی عبادت ہو گیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے گویا غیر اختیاری عمل پر بھی ثواب دینا شروع کر دیا ہے آپ در غور فرمائیے گا انعمال عمال و بن نیات میں نہ بھی جاؤں سونا تو ہے میں نے انعمال عمال و بن نیات عمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے اختیار کے ساتھ نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا عجر ہے لیکن سانس لینے میں تو کوئی نیت نہیں ہوگی وہ تو لینی لینی لیکن اللہ غیر اختیاری عمل پر بھی ثواب دینے کو تیار ہے تو تو نیت اور اختیار کے ساتھ عمل ہوگا اس کی منزل کیا ہوگی تو یہ اتنا بڑا آج جو سفر شروع ہو رہا ہے ہمارا تیس دنوں کا وہ اتنا فرق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں میں سے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان میں روزے فرض تو کی ہیں لیکن جو تعرف ہیں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ شہر رمضان رمضان کا جو تعرف کروایا اللہ تعالی نے یہ نہیں کروایا کہ رمضان وہ جس میں روزے فرض کیے گئے رمضان وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا روزہ فرض کرنے کی آیت الگ سے رمضان مبارک میں ایک آیت کو پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے یہ بھی ایک فرق ہو گیا یعنی ایک سطر پورے قرآن کے برابر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس خاطر ہے کہ حضور مکرم تغیر لون یہ حدیث میں ہے کہ جیسے رمضان مبارک داخل ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اثر کا رنگ بدل جاتا تھا جلالت الہی سے رحمت الہی اس قدر نازل ہو رہی ہے ایک فرق اور بھی ہے وہ فرق یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سارا سال بندہ دعا کرتا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ اللہ قبول کرے رمضان میں اللہ منتظر رہتا ہے کہ بندہ کب دعا کرے تو بندہ میری بارگاہ میں آئے تو اس کی دعا خبول کی جائے تو اس مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیے حقوق و لباد کی ادائیگی پہلے سے بیشتر کیجئے اور حدیث میں یہ بھی آئے کہ منشارہ منصامہ شہر رمضان جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے دو شرطوں کے ساتھ فیل انصات و سکون جتنا ہو سکے خاموش رہے یعنی غلط بات زبان سے نک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے میدان محشر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پہلو میں جگہ انعیت فرما دے گا اگر کوئی رمضان ایسے گزار لے تو یہ اتنا بڑا مہینہ ہمارے پاس ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے تو قبلہ مفتیس علمہ صاحب اب ظاہر دنیا کی جب بھی کوئی مثال دی آتی تو کوئی کمپیرزن تو نہیں ہے لیکن اپنی بات میں ذرا اپنی بات عرص کرنے کے لیے رکھی ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ آپ اس ڈریس میں آئیں گے موبائل باہر رکھے آئیں گے یہ نہیں ہوگا یہ ہوگا تو جتنی بڑی جگہ تو اب یہ یہ جو اتنا بڑا مہینہ آیا ہے گولڈن ڈید آگئے ہیں اگلے تیزن تو اس کے بھی کچھ یقینا کچھ پروٹوکولز کچھ ڈوز ڈڈونٹس ہوں گے کہ بھائی اس کا میکسمم فائدہ اٹھانا ہے تو یہ کر لو اور بھائی جان یہ نہ کریں منہ کیونکہ اسی طرح کسی عام جگہ پر میں جاؤں اور کسی پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے ہوں تو زارا کم پکڑ ہوتی ہے دوست اور کسی بڑی جگہ پر جاتا ہوں تو بھائی آپ نے یہاں پہ ہی یہ کر دیا تو یہ بھی بتائے گا کہ جس طریقے سے عبادات کرنے کا ثواب ملٹپلائے ہو جاتا ہے کسی پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے کا کچھ گناہ کرنے پکڑ بھی پر اور زیادہ ہو جائے گی کہ بھائی ان دنوں میں بھی یہ کیا یاری کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک تو مطلقا اسے اگر چھوڑا جائے جسے کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی صحیح نا تمباہ کو کھا رہے ہیں اے ہم رکھ نہیں سکتے بغیر کسی وجہ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد جتنا بھی جتنے بھی دنیں اس کی زندگی کے پورا زمانہ وہ روزہ رکھتا رہے اس ایک فرض روزے کا مداوہ نہیں ہوگا یعنی اتنا عجر و ثواب ہیں اور اتنی اس کی اہمیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کتیبا علیکم السیام کما کتیبا علیلذین من قبلكم یہاں تک تو غر کر لیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پشلی عمتوں پر فرض تھے لیکن لعلکم تک تکون کی طرف نہیں آتے یعنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو نے آپ نے جو حلال چیزیں تھی جائز کام تھے وہ چھوڑے ہوئے ہیں اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ باقی عبادات افعال بجا لانے کا نام ہے اور یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں چیزوں کو تر کرنے کا نام ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے حلال اشیاء جائز کام اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑے ہوئے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں غیبتیں چل رہی ہیں کاروبار میں بزنس میں جھوٹ جتنا ہو سکے چل رہے ہیں دھوکہ دہی چل رہی ہے امانت میں خیانت چل رہی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے وسیم بھائی کہ دنیا بھر میں کسی کا کوئی مذہبی ایونٹ ہوتا ہے وہ اپنے نرخ کم کر دیتے ہیں قیمتیں کم کر دیتے ہیں سیلز لگا دیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں رمضان شروع ہوا آپ فروٹس کے سبزیوں کے گوشت کے ہر چیز کے آپ ریٹ دیکھیں اسمانوں پر بات کر رہے ہیں اسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری بدنسیبی ہے کہ لعل لکم تتکون کی طرف غور نہیں ہے دوسروں کی خیرخواہی کی طرف غور نہیں ہے تو تھوڑا سا اس بات کی طرف آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھوک پیاس رکھی اور جھوٹ سے لغویات سے علم غلم سے نہیں بچا وغیرہ وغیرہ سے نہیں بچا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا ہے اللہ تو جہاں پر روزہ رکھا ہے آپ نے تو اس کی جو پریکوشن سے اس کے جو حفاظتی تدابیر ہیں کہ لعل لکم تتکون تقوی اختیار کرنا آخری بات میں کہوں گا انسان کے نا بعض اوقات باہر کے دشمن سے لڑ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اندر کا دشمن اگر پیدا ہو جائے آپ کی سراؤنڈنگ میں جو دوست نما دشمن ہو آپ کو اچھے مشورے بھی دے رہا ہو اندر سے کام لگا رہا ہو آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے بہت مشکل ہے ہمارے لیے ایک گولڈن اپوچینٹی ہے کہ جو ایکسٹرنل دشمن تھا وہ زنجیروں میں قید ہے اب جو ایک دشمن باقیے نفس کشی کریں نفس اماروں کو نیچے کریں اور جتنا ہو سکے انشاءاللہ ماہ رمضان میں بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ دشمن کو اس دشمن کو قابو کر لیا جائے سبحان اللہ ایک منٹ مجھے وقت اجازت اور دیتا ہے کہ ایک کومنٹ اور دیلوں قبلہ یہاں سے شروع کیجئے گا ایک تل حقیقت ہے اس لئے میں سوال کی صورت میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ تو بتا دیا کہ روزہ رکھنا کتنا ضروری اور نہ رکھنا کتنا غلط ہے کہ گویا ساری زندگی پر رکھتا رہا تو اس کا بدل نہیں ہے اگر کسی شرعی عذر کے بغیر ادھا چھوٹے ایک تو یہ روش لیکن ایک روش تھوڑی سی اور سخت بھی ہے اور وہ بھی نظر آتی ہے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ نہ صرف روزہ نہ رکھنا بلکہ پھر کھلے عام یہ اس کی خلاف ورزی کا اظہار کرنا کہ پی رہا ہوں پانی میں کھا رہا ہوں میں نے سنے بھی ایسے الفاظ کہ یار اب نہیں رکھا ہے تو اللہ سے نہیں ڈر رہا یعنی اللہ معاف کرے کہ کونہ سنے الفاظ تو پھر اب ٹھیک ہے نہ نہیں رکھا تو نہیں رکھا بھئی تو کیا یہ بھی ہے کہ بھائی اگر نہیں بھی رکھا جو کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو یہ اور خطرناک معاملہ ہے یعنی دوہرہ جرم ہے ایک جرم تو آپ نے کیا دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اس جرم کو آپ نے چھپانا تھا گناہ کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کسی سے گناہ ہو جائے بتقادہ بشری تو اب اس گناہ کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا اس کو چھپانا ہوتا ہے آپ نے جرم کیا کرائم کیا گناہ کیا اور اس کے بعد اب آپ اس کو چھپا بھی نہیں رہے اس کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر اس پہ اطرار رہے ہیں اور پھر اس پہ جو انداز اختیار کر رہے ہیں جو یہ جسچر ہے یہ جسچر تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے بد کام کرنا برا کام کرنا اور ایک ہوتا ہے بغاوت کرنا بغاوت کی صدا برے کام سے بڑھ کر ہی آپ کو پتہ یہ پوری دنیا کا رول ہے بغاوت کی صدا کیا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بقاعدہ یہ اصول ہے کہ جو اس طرح محرماتے قطعیہ ہو قطعی طور پر حرام فیل ہو اور ضروریات دین میں سے ہو تو اسے کوئی اگر ہلکا جانے یا اسے حلال جانے استخفاف کرے اس کا تو یہ کفر ہے دارہ اسلام سے خارج کرنے والا عمر ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی اگر پانی پی لیتا ہے تو وہ دارہ اسلام سے خارج جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے لیکن اگر وہ اس پر ایسے کومنٹس پاس کرتا ہے کہ جس سے استخفاف ظاہر ہوتا ہو ایسی صورت میں دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو لہذا اس کا احتیاط ملوض رکھیں بالکل زبان پر ایسا کوئی کلمہ نہ لائیں جس سے معصیت کا اللہ کی نافرمانی کا ہلکہ ہونا ظاہر ہوتا ہو جرم آپ نے کیا اور ہے کہ یہ بات کہ لوگوں سے اللہ سے نہیں ڈرہا تو لوگوں سے کیا ڈرنا لوگوں سے ڈرنے کی بات نہیں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا جسے آپ نے پامال کیا اس کے بعد یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا کہ اس پہ پردہ ڈالنا تھا اللہ نے پردہ ڈالا ہے آپ خود وہ پردہ چاک کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کے لیے بری مثال بن رہے ہیں دوسروں کے لیے بری مثال یہ ایک اور جرم ہو گیا اس کے اندر قبلہ یہ بتا ہے کہ کبھی ہوتا نا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بغیر چینی کی چاہے پیئیں پی نہیں جاتی تو جی لیکن میں نے اسے لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں اور دس دن جو ہے اپنے پر جبر کر کے پی لی بغیر چینی اب آتت ہو گئی ہے یہ ایک آئیڈیل تیس دن اس حوال اسے بھی ہے کہ بھائی کوئی ایسی بری عادت کا اگر میں شکار ہوں کہ نہیں چھوٹ رہی جانے تو اب یہ اچھا موقع ہے بھائی اس میں ایک ماحول بھی ہے دل زیادہ آمادہ ہے قلب زیادہ آمادہ ہے روزہ بھی رکھا ہے تو بھائی یہ اچھا موقع ہے سال کے بہترین جزیں کہ اس میں یہ اس عادت کو ڈالنے کا ہے اس عادت چھٹکارہ پانے کی عادت ڈال لو پھر اللہ سے مدد مانگو انشاءاللہ ہو جائے گا پھر کام جی بالکل صحیح فرمایا ہے ماہ رمضان جو ہے وہ بندہ اگر اس کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اپنی شخصیت کو بہت بلند کر لیتا ہے یعنی ماہ رمضان ایک بھٹی ہے بھٹی میں جس طریقے سے آپ جو ہے وہ کندن اس کو ڈالیں گے نا بلوہے کو تو وہ کس طرح چمک کے نکلتا ہے بلکل اسی طرح ماہ رمضان کے اندر بندہ جو ہے وہ اس کے معمولات کو پورا کرے تو اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے اس کی شخصیت میں نکھار آ جائے گا اس کی طبیعت میں عادتوں میں جن چیزوں پر کنٹرول نہیں ہے تو یہ سمجھ لے ایک پورا پیریڈ ہے جو بندے کو ٹرینڈ کرتا ہے یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا اصل میں ہوتا یہ ہے وسیم بھائی کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کے اپنے طور پر عزیوم کر لیتے ہیں کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی میرے کام ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ کو بتا ہے رمضان میں ایک تو کمرشل وائبریشن ہوتی ہے پھر ایکٹیویٹیز کمرشل بڑھ جاتی ہیں اچھا یہ سارے کام کر کس کے لیے ہوتے ہیں بیکرز والے ہوتے ہیں فوڈ والے ہوتے ہیں روزہ داروں کے لیے مگر خود نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں کھانا پکانے والے ہوتے ہیں بہت اچھا کام کرتی ہے لیکن بعض اوقات دیکھا ان میں بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ سارا ماحول کریٹ کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اور آپ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ان چیزوں سے ہٹکے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا تو اب آپ یہ اپنے طور پر کوئی اسپیکولیشن یا مفروضہ قائم مت کرو کہ میرے لیے ضروری نہیں ہے ہر فرد کے لیے ہر مسلمان کے لیے روزہ ضروری ہے اور اس کے فوائد ہیں رمضان کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں اس کی برکتوں سے بندہ من جاتا ہے کبلا سوال نہیں کرتا آپ کومنٹ کرتے ہیں حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک حیاء کا پردہ ہے اس کو چاک نہ کرو بارحال ایک حیاء کا پردہ ہے اس کو چاک نہیں کرو اس کی سادہ سے مثال یہ ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ والدین کے سامنے میں نے دیکھا ہے تو کیوں جب نے اپنی حل کا خیال نہیں کر رہا تو پھر کیوں نہیں کر رہے اس لیے وہ اچھا کام کر رہا ہے اچھا کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو والدین کے ساتھ حیاء کا پردہ ہے اس کو محفوظ رکھتے ہیں والدین کو پتا ہوتا ہے تب بھی وہ اگنور کرتے ہیں وہ بھی اس کی عزت کو رکھتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا اتنا حق نہیں بنتا ہے جس نے والدین کا بنتا ہے تو آپ اس حیاء کے پردے کو چاک نہ کریں سبحان اللہ اگر فرض کی یہ ہے کہ کسی وجہ سے برحال یہ گناہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالی سے بلکہ دعا کریں کہ پروردگار میں یہ نہیں رکھ پا رہا خواہشات نفس کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تو تو مجھے توفیق دے کہ میں رکھنا شروع کر دوں کاش یہ ایک تصور آ جائے اور کاش یہ خیال آ جائے تو شاید کبھی توفیق نصیب ہو بھی جائے گی تو ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بات تھی کہ شیطان بند ہو جاتا ہے اور پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے تو نفس کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھواتی ہے کہ جو سارا سال انسان گناہ کر رہا ہے وہ شیطان کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے وہ ستا ہے ہنڈر پرسنٹ شیطان کا گیم نہ ہو اس میں تو یہ رمضان ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ سارا سال بھی جو تم کر رہے ہو اس میں بھی شیطان نہیں ہے کیونکہ رمضان میں تو وہ نہیں تھا جی تو تب کیوں ہو رہا تھا بارداد تو تم بھی ڈال رہا تھا تو تم کیوں ہو رہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا سال بھی جو کر رہے تھے اس میں بھی خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ شیطان کروا رہا تھا ہے میرا نفس اندر سے کروا رہا تھا میں سوال کرے کہ کوئی نفس سے امارا کو مارا کیا نہیں مارا ہی لیکن پھلا آپ فائنل کومنٹ کچھ لوگ میں ان لوگوں سے ارس کروں گا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم میں قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہم پیاس برداشت نہیں کرتے بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی شریوز اور کچھ بھی نہیں ہوتا میرے ایک جاننے والے ہیں ان کو میں نے بہت سمجھایا ٹھیک ہے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ نہیں رکھتے ان کو سمجھایا مجھے مفتی صاحب کوئی چانس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بیمار ہوئے کچھ ٹیسٹ ایسا کرنا پڑ گیا جس میں بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ ضروری تھی علاوہ پانی کے کچھ بھی نہیں کھا بھی سکتے تو پھر میں نے ان سے کہا اللہ رب العالمین نے شفاعت آفر میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کے کہنے پر آپ بارہ گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں اپنے رب تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے کہنے پر آپ کچھ گھنٹے بڑھا کر بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے تو پھر الحمدللہ آج وہ روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کے نبی علیہ السلام نے کوئی حکم ایسے نہیں رکھا ہمارے لئے جو ہماری طاقت سے باہر ہو سبحان اللہ کیا کہنا ہے انشاءاللہ آج تو یہ ابتدائی نشست تھی ابھی انشاءاللہ سہر کے دسترخان پہ بھی ہوگی لیکن روزانہ علماء کرام سے یہ گفتگو کا سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں کو باقاعدہ ایک واتس ایپ نمبر بھی فرام کر دیں گے جس پر آپ باقاعدہ اپنے سوالات میسج کی صورت میں آوڈیو نوٹ کی صورت میں یا ویڈیوز کی صورت میں بھی سکتے ہیں اس کو درہ مختصر اور ٹو دی پوائنٹ رکھے گا تو میرے لئے زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ بہت نوازش الحمدللہ ایک وفے کے بعد ہمارا قوز کا سیگمنٹ ہے ہم آذر ہوتے ہیں بریک کے بعد شان علم کے ساتھ انشاءاللہ